ہلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل ڈیجی ٹاک سو دوستو آج اس ویڈیو میں ایک بہت ہی امپورٹن بات آپ کو میں کہنے جا رہا ہوں اگر آپ کریپٹو میں انویسٹ کرتے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورٹن ہے یہ چھوٹا سا دو یا تین منٹ کا ویڈیو جو بھی بنے گا اس کو پورا دھیان سے دیکھیں اگر آپ دھیان سے نہیں دیکھو گے تو اچھا خاصا اماؤنٹ جو ہے آپ لوس کر سکتے ہو تو اس لئے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پورا ویڈیو دھیان سے آپ دیکھیں تو سب سے پہلے میں آپ کو جو بگ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئن ڈی سی ایکس جو پہلے کوئن ڈی سی ایکس گو تھا اس ایپ میں یہ جو نیا آپ کا اپ ڈیٹ آیا جس میں آپ کو یہ پورا پورٹ فولیو دکھاتا ہے کہ کتنا گین ہوا ہے لوس ہوا ہے یہ پورا اس پہ آپ جو ہے کنفیوز مت ہو یہ والا کوئن اگر میں اس کوئن کو دیکھوں ایل آر سی والے کوئن کو تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کو خریدا کتنے میں 99.64 کے ریٹ پہ خریدا ہے اور ابھی فیلال یہ مجھے ریٹن دے رہا ہے جو گین دے رہا وہ کتنا گیارے روپے کا ریٹن دے رہا ہے بٹ اس میں آپ کنفیوز مت ہونا اس وجہ سے نہیں ہونا کیونکہ یہ جو آپ کا گین دکھا رہا ہے یہ بائنگ پرائس پہ دکھا رہا ہے کس پہ دکھا رہا ہے اس کو آپ کیلگولیٹ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ جو 511 جو کرنڈ ویلو دکھا رہا ہے یا 510 جو ریفریس ہو گیا وہ اس ریٹ پہ ہوا کرنڈ بائنگ پرائس اور آپ کو معلوم ہے جب بائنگ سیل کرتے ہو اس کا پرائس میں جو ہے فلکچویشن ہوتا ہے اگر اوڑیجنل پرائس اس کا 101 روپے تھا تو بائنگ کرو تو 101 روپے تیرہ سی پیسے ہو جائے اس کا مطلب ہوا جو ابھی کرنڈ ویلو اس کا ہوگا اس میں کم سے ہم پچاس پیسے اور گھٹا دو یعنی 101 روپے تیس پیسے کے آس پاس اس کا ابھی بائنگ پرائس ایکچولی ریل پرائس ہوگا کوئن ڈی سی ایک گو ایپ میں یہ ایک ایمپورڈن بات تھی اب جو دوسری بہت ایمپورڈن بات یہ ہے ابھی یہ بگ آ رہا ہے میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں یہ ایک بگ ہے یا پھر جو بھی آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے جو کوئن ڈی سی ایک سوالوں کو دکھاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو یوزر کے ساتھ اس میں کیا ہے کہ ابھی میں سب سے پہلے آپ کو سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ LRC کتنے کوئن ہے LRC اس میں دیکھو کتنے کوئن ہے 5.017895859 اتنے ہے کوئن تو میں اتنا یاد رکھتا ہوں 5.01789 کوئن سے ٹھیک اب اگر میں اس کو سیل کروں LRC کوئن ہے اس کو اگر میں سیل کروں آپ دیکھو گے اس ریٹ سے 5.01789 اس ریٹ سے کتنے آپ کو میرے کو 5 روپیز کا گینہ آ رہا ہے کیونکہ دیکھو یہاں پہ کرنٹ سیلنگ پرائس یہ فلکچوئٹ ہوتے رہتا ہے اب لیکن جیسے ہی اس کو یہاں پہ سیل پہ کلک کرو گا تو اب دیکھو 495 ہو گیا حالانکہ یہ وہی بائنگ ریٹ ہے سیلنگ ریٹ وہی ہے 100.84 اب اس کو آپ ملٹیپلائی کرو اس کو ملٹیپلائی کرو گا تو یہ 495 نہیں اس سے زیادہ ہوگا 500 سے زیادہ ہوگا میں آپ کو یہاں پہ کلکولیٹ کر کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کرنا چاہو تو اپنے سے بھی مینولی کر سکتے ہو میں اگر 5.01789 کو ملٹیپلائی کرو 100.98 سے 506.70 ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس کو کر کے دیکھ لیے نا ٹھیک ہے تو دیکھو یہاں 5 روپیز کا لاؤس آ رہا ہے تو اس وجہ سے میرے کو آج جو ہے کم سے کم 1000 روپیز کا لاؤس ہوا ہے اس لئے یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی امپورڈنٹ ہے تو اب اس کو جو ہے کیا کرو ایک تو آپ کسٹمر کے ائر کو میل کرو گے تو وہ ریپلائی کرتے نہیں اور طریقے سے کرتے نہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں کو انتی سی ایکس والوں کو ٹیک کر کے شیئر کریں تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ کیا چل رہا ہے آپ کے اپ کے ساتھ اور آپ کیا کر رہے ہو یوزر کے ساتھ so thank you guys آپ مجھے سپورٹ کرتے رہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کرتے رہے thank you thank you very much